اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گروئن کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان عارف کا سنا جی ناظرین سکرین پر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جانتے ہیں کہ سونہ مرگ میں جہاں پر گوڑے والے جو ہوں اپنے گوڑے لے کر کے جاتے ہیں لیکن ان گوڑوں کو وہاں پر کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو بتا دیکھی یہ گوڑا دسمبر کے مہینے میں جب برف پڑی تھی پہاڑوں پر اور برف کے بیچ میں یہ گوڑا وہاں پر اکیلا تھا اور یہ شخص جب ٹیبل ٹیبل ٹاپ پہ گیا وہاں سے اس نے اس گوڑے کو دیکھا اور اس نے اس غرص سے یہ گوڑا لائیا تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو جائے اسلام علیکم جناب میرا نام عباس سامر ٹھیک رہی ہے کنگن کے رہنے والوں جب میں دس دسمبر کو ٹیبل ٹاپ میں گیا میں نے گوڑا ٹیبل ٹاپ میں تھا وہاں پر برف تھی برف میں یہ اکیلا تھا جب میں نے وہاں سے لائے میں نے کہا کسی کا نقصان نہ ہو جائے تو پھر میں نے لا کے اس کی اپلیکیشن بھی کنگن میں ڈالی اس وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے کسی کی چیز ہے تو میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں ونٹر میں میں نے اس کو پالا ہے تو اس کی اپلیکیشن میں کنگن تھانے میں میں نے ڈالی ہے اس کے بید میں ابھی تک کوئی نہیں آیا اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی اس کا مالک ہے میرے کونٹیکٹ پر میرے فونمبر پر کونٹیکٹ کرے پر فونمبر دینا چاہتا ہوں جس کی امانت ہے وہ آکے لے جائیں اس کے دسمبر سے آج تک میں نے ونٹر میں اس کو پالا ہے بہت سارے میں نے لوگوں کا ہے فیس بک پر اس کی سٹریڈز بھی چڑھائی فیس بک پر فوٹو بھی اس کا اپلوڈ میں ڈالا ہے ابھی تک تو کوئی نہیں ہے اس کے بعد جب اس نے اس میں اپنے گھر میں لائے اور اس کے بعد اس نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سے اس کی تصویریں جو ہے وہ بھی چڑھائی تھی تاکی جس کسی کا بھی ہے وہ لے جائے لیکن اس کے بعد بھی کوئی نہیں آیا تو اس نے پولیس ٹیشن کنگن میں اپلیکیشن ڈالی کہ اگر کسی کا آیا تو وہ آ کر کے لے جائے لیکن اب پورا ونٹر گزر چکا ہے لیکن ابھی تک بھی اس کا مالک نہیں آیا لیکن اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ شخص کہتا ہے کہ یہ کسی کے امانت ہے اور میں اسے واپس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کسی کا ہوگا جو کہ اس کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہوگا لیکن آپ جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کا مالک جو ہے وہ اس سے یہ گوڑا جو ہے مل جائے اور وہ سکرین پر جو اس بندے کا کنٹک نمبر دیا گیا ہے اس پر کنٹک کر کے جو ہے اس سے رابطہ کرے اور اپنے جو گوڑا ہے اسے لے جا سکتا ہے اور جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کا مالک اسے مل جائے اور یہ شخص جو ہے اس پریشانی میں ہے کہ یہ کسی کے امانت ہے نہ تو یہ اس کو باہر کہیں بھیج سکتا ہے اگر یہ اب کہیں چلا جائے تو اس نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس تھا تو کہاں گیا اس نے یہ آپ تمام لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہے تاکہ اگر اس کا کوئی مالک ہے تو وہ جل سے جل رابطہ کرے اور اسے لے جائے آپ تمام لوگوں کے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے بہت بہت شکر ہے دیجئے جازت اللہ نے کے بعد بہت شکر ہے